السلام علیکم جی ویلکنگ بتیں اپنے یوٹیوب چینل ویلیج پیزن فائن میں دوستو آج میں نے اپنے مرگوں کو دانے نہیں ڈالے تھے ان کی کیا وجہ کے دانے میں نے کیوں نہیں ڈالے کیونکہ جب سے مرگیں یہاں پہ میں نے شفٹ کیا یار یہ کبوتروں کے دانے کھا جاتے ہیں تو اس لیے میں نے آج ان کو مرگوں کو صبح دانہ نہیں ڈالا تھا کبوتروں کو ڈالا تھا ابھی شام کا ٹائم ہے یعنی کہ مرگوں کو دانہ ڈالتا ہوں اور کبوتروں کو بھی دانہ ڈالتا ہوں آج جو ہمارے نئے کیج ہیں ان کے اندر ایک میں نے نئی سیٹنگ کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک کیج کی میں نے چھت بھی ڈال لیا باقی ہمارے دو کیج رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی جل سے جلد اس کیج کی میں چھت ڈال لوں گا ابھی ماشاءاللہ سبھی چیزیں میری بھوکی ہیں جانور بھی بھوکی ہیں سبھی کچھ بھوکا ہے تو ابھی ان کو سب سے پہلے میں دانہ ڈالتا ہوں اس کے بعد جو نئے کیج کے اندر سیٹنگ کی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں چینل پر نہیں تو چینل کو آپ نے لازمی سسکرائب گنا انشاءاللہ ہم اور برز لے آئیں گے کچھ جانور بھی لے آئیں گے ڈیلی بھائی ڈیلی بھائی ویلوگ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا ماشاءاللہ ہماری چھتری دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور ایک چھتری وہ بھی میں نے لگانی ہے تو یار وہ والا پنگرہ میرا ایسا سوچ رہا ہوں کہ یہ نیچے اتھار دیں آپ نے کمنٹ پر بتانا یہ وہیں پہ ٹھیک ہے یا اس کو نیچے اتھار لیں یہ ہے کہ کیج کیس کو آگے رکھ دیں ابھی مرگی بھی بھوکی ہیں سب سے پہلے ان کو دانہ ڈالتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو نئے کیج کی سیٹنگ دکھاتا ہوں یہ کمرے کے اندر ان کا دانہ بڑھا ہے دانہ کھولتا ہوں یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس ویڈیو آپ کے سر میں یہ بھی شیئر کا دوں یار میں نے یہ کلین شیئر بیک سیٹ پر لگائی ہے کیونکہ میں سنیک ویڈیو پر میں یہاں پر لائیو بیٹھنے کا مجھے اراد ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا خوبصورت لگ رہی ہے بیک گراؤنڈ میں یہ کلر میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سا کلر ہے یہ دیکھیں یہ اس ٹائپ کا کلر ہے اور انشاءاللہ ہم ڈیلی بائی ڈیلی آپ سنیک ویڈیو پر بھی لائیو بیٹھیں گے اور یہ دیکھیں یہ میں نے سیٹنگ کچھ کی ہے یہ ہمارے کبوتروں کے لیے جو میڈیسن پڑی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دور کے دیکھیں جناب یہاں پہ انتر آنے گھوشتیں کو کوشش کر رہے ہیں ان کو دور بکاتے ہیں اور کبوتر بھی ہمارے یہاں پہ آکے بیٹھ گئیں اور ان کو دانہ ڈالتے ہیں یہ ان کے لیے دانہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا بڑا کبوتر بچوں والا یہ کبوتر پہلی بار چھتری پہ آتا بیٹھا کیا خوبصورت لگ رہا یہ دیکھیں ہمارا ریشن پیجن کا بیبی بھی ہے اور ان کو سب سے پہلے تھوڑے تھوڑے یہاں پہ دانے ڈالتے ہیں تاکہ یہ پیچھے پیچھے آ جائیں یہ دیکھیں میں تھوڑے تھوڑے دانے ڈال دوں اور تاکہ یہ آپ اس کے اندر لڑائی نہ کریں اور ریلیکس ہو کے کھا لیں یہ دیکھیں پیجن بھی آ چکے پیجن کو الہیدہ میں ڈالتا ہوں ان کے لئے باجرہ بھی ہے ایک بات میں آپ کے ساتھ اوش شیئر کرتا ہوں میں نے دو کبوتر پکڑے تھے ایک لو فلائر ایک آئین کا ہائی فلائر بچہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اسی ویڈیو میں تو یہ دیکھیں جناب سب سے پہلے میں نے یہ والا جو آپ کلر والا سامنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آج پکڑا ہے تو چاندک میں نے اس طرح کے جیسے ابھی کبوتر نکلے ہوئے اس طرح کے کبوتر نکلے ہوئے تھے یار یہ ہنا وہاں پہ آکے بیٹھ گیا تھا تو اس کو دانا پانی پھینکا تھا وہ فوری طور پر یہ اتر آیا تھا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس کے میں نے پر باندھی ہے جلد ہی ہم اس کے پر چھوڑ دیں گے اور اس کے علاوہ ایک بچہ ہمارا اور تھا وہ ہائی فلائر کبوتروں کا تھا وہ کدھر گیا کدھر گیا وہ پھر ہے وہ الگ سے آ رہا ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے پر میں نے کار دیں یہ بہت ہی زیادہ اچھی کوالٹی کا بچہ تھا انشاءاللہ نیکس سیزن کے لیے ہم یہ بچہ رکھ لیا ہے یہ دیکھ وائٹ آکھوں کا ہے ماشاءاللہ پٹھی ہے تو کبوتروں کی پیسے بھی کمی تھی مجھے دو تین ایکسٹرہ نار میرے گھر کے یعنی بچے تھے پورے بن گئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ فی میل تھی اس لیے میں نے اس کو کار دیا انشاءاللہ نیکس سیزن کے لیے یہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس والے کیج کے انتر میں نے نئی سیٹنگ کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں فیلال دوستو میں نے ایک ہی کیج تیار کی ہے تو انشاءاللہ شام تک یہ کیج والا بھی انشاءاللہ تیار ہو جائے گا ابھی اس کیج کی میں نے اوپر مٹی صرف ڈالیا یہ دیکھیں اس کیج کے میں نے مٹی ڈالیا ہے تو ابھی اس کو پر لپائی وغیرہ ہونے والی ہے اس کے اندر پہلے سے میں نے یہ کھانے وغیرہ بنا دیا تو دوستو یہ بھی بتا دوں کہ یہ والا کیج میں کس کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا جو وہ والا کیج تھا ریسن پیجن کا کیج تھا وہ میں نے مرگیوں کے دے دیا ہے جو یہ والا لو فلائر کبوتروں کا کیج تھا یہ میں نے یعنی کہ اپنے ریسن پیجن کو دے دیا ہے اور یہ والا بڑا جو کیج ہے نا اس میں ہم لو فلائر کبوتر رکھیں گے جو وائٹ کبوتر ہوں گے اس کے اندر رکھیں گے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کیج کے اندر میں میں نے کچھ کھانے بنائے ہیں کبوتروں کے بیٹھنے کے لئے ابھی دروازہ کھول کے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے کھانے میں نے بنائے ہیں تو یہ دیکھیں جناب ٹوٹل میں نے یہاں پہ ایک دو تین چار نیچے چار اوپر آٹھ آٹھ ادھر کھانے میں نے بنائے ہیں اور آٹھ میں نے ادھر بنائے ہیں یہاں پہ ہمارے جو کبوتر لو فلائر کبوتر ہوں گے وہ بیٹھیں گے تو یہ دیکھیں ابھی کیج کا یہاں پہ تھوڑی سی چھاہتر ڈالنے والی بھی رہے گی انشاءاللہ یہ بھی شام تک کلیر ہو جائے گی ابھی میں نے مرکوں کو دانہ ڈالا یہ دیکھیں مرک بھی کھا رہے ہیں کبوتروں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں تو اپنا مسئلہ پتہ کس بچے کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ جو بائی لو فلائر کبوتروں کا بچہ ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے اس کی ایک آنکھ میں نزلہ تھا اس نے سارے کبوتروں کے آنکھ کے اندر نزلہ ڈال دیا ہے تو انشاءاللہ ابھی دوائی وغیرہ کر رہا ہوں انشاءاللہ جل سے جل دوائی کا ریزلٹ آئے گا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے کبوتر ہیں ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بڑھا کبوتر کا بچہ بہت زیادہ ماشاءاللہ اپنے ماں باپ سے چوگ لے رہا ہے یہ دیکھیں جناب یہ چھوٹا ساہہ بھی اس کا ایک ہی بچہ تھا ایک ہمارا اوپر بڑے کبوتر کالپوڑیے کا بچہ اور جو اوپر بیٹھے ہمارے لو فلائر کبوتروں کے بچے ہیں اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ دوسرے کیج کے اندر میں ماں دکھا دیتا ہوں وہاں پہ کتنے بچے پڑے ہیں یہ دیکھیں اس والے کیج کے کبوتر زیادہ گندے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کا کیج چھوٹا یا کیا مسئلہ ہوا ہے تو یہ ماشاءاللہ ہمارا جو صبح میں نے کبوتر پکڑا تھا وہ بیٹھا ہے تو ماشاءاللہ اس کیج کے اندر یہ فارمیشن ہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے کبوتر بکھی رہے ہیں جانور بکھڑیں تو انشاءاللہ جب اس کیج کی چھت ڈال جائے گی اگلی ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ